اٹل آوازیہ ویدھیالے کسی کونونٹ یا پھر پبلک سکول سے کم نہیں ہے اٹل آوازیہ ویدھیالے میں پڑھنے والے بچوں کے وقاس کے لیے ہر سوویدھا اپلد ہے اٹل آوازیہ ویدھیالے میں مزدوروں کے بچوں کے ساتھ انات بچوں کا بھی سپنا ساکار ہوگا پیناہ منتیر نرید موزی نے مکہ منتری یوگی آدھتنات کی موجودگی میں کاسی کی دھرتی سے سولہ اٹل آوازیہ ویدھیالیوں کی سوکار دی آگرہ میں اٹل آوازیہ ویدھیالے آگرہ جیپور نیسن ہائیوی فتح پور سیگری کوری میں بنایا گیا ہے اکتر کروڑ پندے لاکھ کی لاغستی اٹل آوازیہ ویدھیالے آگرہ بنایا گیا ہے اٹل آوازیہ ویدھیالے شہ بلوک میں ہے ایک بلوک سرچکوں کے لیے ہے ایک بلوک میں کارل ہے تین میں سرچک کارلے ہوگا ورشت چھاتر آواز کے لیے ایک سو چوراسی کمرے ہیں جونئر کے لیے بہاتر کمرے بنایا گیا ہے ستائیس کمروں میں کلاچ چلے گی اکتر کمروں میں پریوک سالائے بنایا گیا ہے چالیس کمپیوٹر بھی لگائے گیا ہے ایک بھبیا کینٹین بھی بنایا گیا ہے یہ آوازیہ ویدھیالے ہے اس ویدھیالے میں بچے یہی ہوسٹل میں رہیں گے اور ادھیاپک نون ٹیچنگ سٹاف سارا سکول میں رہے گا اسی بچے ہوسٹل میں ہے چھٹی ککشا میں پرویش پرکشا ہوئی تھی ٹھارا چھے دو جار تئیس کو جس میں پانچ سو سات بچوں نے عویدن بھرے تھے اور چار سو تیہتر بچے اپیر ہوئے تھے ایکزام کے لیے جس میں سے اسی بچوں کا چناب ہوا ہے میریٹ ادھار پر میں پہلے بتا رہوں آگرہ جنپت سے چالیس بچوں کا ہوا ہے فیروز آباد سے چھبیس مطرہ سے سات اور مینپوری سے سات بچوں کا چین ہوا ہے میریٹ کے بیس پر اس ویدیالے میں یہ شرمیکوں کے بچوں کے لیے ہے ویدیالے جن کا تین سال پنجی کرن کم سے کم تین سال سے پنجی کرن ہونا چاہیے کچھا چھے سے شروعات کی گئی ہے بچوں کو کچھا چھے میں پرویش دیا گیا ہے جس میں اسی بچوں کو پرویش ملا ہے چالیس بالک ہے چالیس بالکہ ہے آباد سے ویدیالے میں ایک ہزار بچے سچا گھن کر سکیں گے کچھا چھے میں بھرتی کیے گئے ہیں کچھا چھے کے بدھیارتی ہی اگلی کچھا میں آئیں گے سنگیت کا انتظام ہے کھیل کود کا بھی انتظام ہے اس میں ابھی جیسے چھٹی کلاس سے دسویں تک کمپوزیٹ سائنس لیب ہوتی ہے وہ بھی ہے فجکس لیب ہے کیمسٹری لیب ہے بائیو لیب ہے میتھ لیب ہے اور میوزک روم ہے سنگیت کا اکش وہ ہے کلا روم ہے آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام کرنے کے لیے اور ساری فیسیلٹی لائیبری ہے اور لائیبری میں بچے جا کر اپنے مورل ایجوکیشن کی نیتک شکشہ کی بہت ساری کتابیں ہیں بچے ان سے پڑھ کر بہت زیادہ پریریت ہوتے ہیں اور بچوں کو کھانے پینے رہنے کی اور ڈیلی یوز آئٹم کی ساری سوویدائیں مفت دی جاتی ہیں اور ان کے جو ڈیلی روٹین ہے صبح ساڑھے پانچ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد چھے بجے پیٹی ہوتی ہے یوگا کرتے ہیں بچے اس کے بعد بچے آتے ہیں ہاؤس میں اور نہاتے ہیں سات بجے ان کا ناشتہ ہوتا ہے اور اس کے بعد تیار ہو کے آٹھ بجے سکول آ جاتے ہیں مارننگ اسیمبلی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک چالیس تک ان کی ککشائیں لگتی ہیں بچے کہتے ہیں ان کا سپنا ساکار ہوگا بیوی پڑھ لکھ کر اپنے پریوار کا نام روحسن کر سکیں گے دیش کا اچھا ناغرک بن سکیں گے آئی ایس پی سیس بن سکیں گے ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کبھی بچوں نے آبھار جتایا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ ساری صفدائیں کلاس بیڑ بوڑ اور ٹیول بیٹھنے کے لیے کتاب بھی ملیں گے اور سب ساری صفدائیں لائٹ پنکھے سب چیزیں یہاں پہ میرے پتا جی مجدوری کا کام کرتے ہیں اور وہ ہمیں اچھے سکول میں نہیں پڑھا سکتے اس لیے انہوں نے یہاں ایڈویشن کروایا یہ اس سے بھی اچھا بدیا لائے اور یہاں میں اپنے سپنوں کو ساکار کرنے آئی ہوں میں IPS officer بننا چاہتی ہوں کیونکہ میں اپنے پریبار کا ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے ہم نے سوچا بھی نہیں تک ہمیں اس بڑے سکول میں آیا پائیں گے اور ہمارا داخلہ ہو پائے گا اس نصیب ہے ہم میرے پاپا مزدور ہے اس لیے بڑے سکول میں ایڈویشن نہیں لے پائے اس لیے مارے پتا جی نے یہاں پہ میں ایڈویشن کر آیا ہے یہ بہت اچھا ہے ان سے بھی بڑا سکول ہے یہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اپنے پتا کا ماں کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں اور ڈیس کو آگے بنانا چاہتی ہوں میرے پاپا مزدوری کا کام کرتے ہیں اس ویائے سے میں بڑے ودیالے میں نہیں پڑ پائی اس ودیالے سے یہ بہت بڑا سکول ہے اس میں میں اپنا سپنا لے کر آئی ہوں جسے میں اپنا سپنا پورا کر کے ہی جاؤں گی میں آئی ایس بننا چاہتی ہوں اور اپنے دیس اور ماتا پتا کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں جو مزدور بڑی وڑی بیلڈنگ بناتے ہیں بڑے 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 بڑی دھیالے بناتے ہیں لیکن ان کے بچے اس میں نہیں پڑ پاتے ہیں مزدور اپنے بچوں کو لے کر ایک استان سے دوسرے استان پر چلی جاتے ہیں آلیسان بیلڈنگ ضرور بناتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں یہی سوچتے رہتے ہیں لیکن اب مزدوروں کا سپنا بھی ساکار ہو گیا ہے یہی بجے ہے مزدوری کرنے والے پی ایم موڈی سی ایم یوگی کو دھنیباد دی رہے ہیں مزدور کہتے ہیں ان کے بچے اچھا پڑھیں گے اچھا بنیں گے بچے ہمارے اسی سکول میں اچھے پہے اچھے سکول میں پہے آ چکی ہے میرا تا اتنی متنی سے سنیا سکول میں بیٹھا سکتی اب تو سوچتے ہیں میرا سکول میں بچہ صحیح پڑھتا ہے بہت بڑی جا ہے لگتا آپ کا سپنا ساکھا روئے ہیں ساکھا روئے ہیں موڈی نے اپنے اچھے باہوں میں بیدھالا میں پہے آشکے ہم تو پہے یہاں کبھی نہیں پہنچ پہتے ہیں لیکن میں نے ابھی تک سوچا نہیں تھا لیکن میرے بچے نے ایک جام کوالی فائی کر کے میرا اور میرے پروار کا نام نوشن کیا ہے پیسہ ہی نہیں تھا اتنے کہ اس کابل نہیں تھے مزدوری کے بچے لیکن پھر بھی بچے نے ایک جام پاس کر کے میں نے مزدوری انس نے جو یوگی آدمی مکیونتی اور پردار منتی کے سایوگ سے بنایا ہے اسے اسے اچھی طرح بچے پڑھ رہے ہیں اور انہیں سچھا بھی اچھی پائی مل رہی ہے یہ سب فیسلٹی ہیں کھانے پینے میں کوئی ابھی دکھت نہیں بتائی یہ بچوں نے بچے کو میں چاہتا ہوں کہ وہ IPS ہے IES بنے کوشس تو یہ ہی ہے بچے کی بچے کا بیوش سے بچے نے خوش چنائے تو بچے ہی اپنے کو چنائے ہم تو کرتب کر رہے ہیں کسی کے پتہ من ریگہ کے مجدور ہیں کسی کے پتہ راج مستری ہیں کسی کے پتہ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں مجدوری کر اپنے پریوار کو چلاتے ہیں ماتا پتہ مجدوری کرنے چلے جاتے ہیں بچے مٹی یا ریت میں کھیلتے ہیں کھیلتے کھیلتے بڑے ہو جاتے ہیں پڑھ لکھنے ہی پاتے ہیں سرکار نے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اٹل آوازیہ پہ دھیان نے استعبت کیے ہیں بچوں کو بھی ایک استعبت پر اچھی سچا مل سکے اچھ قوالیٹی کی سچا مل سکے اپنے بھاوشے کو سوار سکے اپنے پریوار کی سپنوں کو ساکار کر سکے اٹل آوازیہ بدھیل ہے سپنوں کو ساکار کرنے والا مندر سچا کا وہ مندر جس میں سرمکوں کے بچے اناد بچے اپنے سپنوں کو ساکار کر سکیں گے پیدہ منتیر نرین مودی سی ایم یوگی کی بڑی سوگات گریب پریواروں کے بچوں اور اناد بچوں کو دی گئی ہے کئی ایک اچھتر میں اٹل آوازیہ بدھیلے استعبت کیا گیا ہے ساندار کلاس ہیں اس کے علاوہ تمام ساری آدھونک سوبیدھائیں اٹل آوازیہ بدھیلے میں سامل کی گئی ہیں اس مارٹ کلاس ہیں کمپیوٹر کی سچھا بچوں کو ملے گی اس کے علاوہ بچوں کا سرواغین بکاستو کی اس طرح کی سچھا اٹل آوازیہ بدھیلے میں ملے گی جس سے بچے دیش کو پہچان سکیں دیش کو سمجھ سکیں اور اپنے دیش کو بخصت راشت کی طرف لے جا سکیں اکثر گریب مجدوروں کوئی بچے سچھا کے عباب میں سچھا ہین رہ جاتے تھے ان کا بقاس نہیں ہو پاتا تھا تمام اناد بچوں کی بھی سچھا نہیں ہو پاتی تھی لیکن سچھا کا یہ مندر ان سبھی سپنوں کو ساکار کرے گا اپنے ساتھیا دوبے کے ساتھ فتح پورشیگری کوری سے راکیس کنوجیا سی نیوز آگرہ